اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہستا مسکراتا اور شاد و آباد رکھے جی تو ویورز آج ہے جی منڈے کا دن اور آج کا دن ہونے والا ہے بہت ہی حسین کیونکہ آج کا میرا دن کا جو ولوگ ہے وہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کا موڈ بھی خوش غوار ہو جائے گا تو چلی جی بینہ ٹائم کیز آیا چلتے ہیں بلوگ کی طرف جی تو ویورز اس وقت بج رہے ہیں جی دوپہر کے ساڑے بارہ اور بلکل بھی بارش کا موسم نہیں تھا لیکن ایک دم سے جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سٹارٹ ہو گئی جی بارش بارش ہو رہی ہے بھاگتے ہوئے فوراں سے جا کے جی پہلے ہم نے اس پانی والے ڈک کو ڈکنا ہے اور میری امی پہلے سے موجود چانک سے جو بارش آتی ہے تو وہ پھر آپ کو بہت زیادہ کنکیوز کر دیتی ہے یہ جی ہمارا وینٹیلیشن کا ڈک ہے تو اس سے پانی جو ہے وہ نیچے آتا ہے اور یہ میں امی کی ہلپ کرتے ہوئے آج گھر پہ کوئی نہیں ہے تو آج تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے جی تو بھی آج اس کو ہم نے فلال کر دیا ہے سٹاپ موسم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سینیاں چڑکی آؤں نا فوراً بھاگ سے تو آپ کے ساتھ پھول جاتی ہے یہ دیکھیں جی یہ بارش کے بادل بننا ہے سٹارٹ ہو چکے ہیں کل تک انشاءاللہ وی آئی پی بارش آ جائے گی فوراً بارش ہو رہی ہے جی تیز اور آج ہمیں جانا تھا مارکیت آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مارکیت بھی جا پاتے ہیں کہ نہیں اب جی ہو رہی ہے جنرنیٹر کو ڈھکنے کی باری چلیں جی امی اوچ یہاں کہاں لے کے جا رہی ہیں اور جی میری امی ہو گئی ہے کنفیوز اچانک آنے والی بارش کی وجہ سے تو اب ہم نے جی کر دیا جنرنیٹر کو بھی ڈھک شک کے رکھ دیا میری جو بھی ٹوٹی پوٹی اوڈدو لینگویج ابھی جلدی میں اس کو اچھے سے سن لی جائے گا سمجھ جائے گا ہوپ سمجھ بھی جائیں گی اور یہ دیکھیں جی چاروں طرف سے بادل جمع ہونا شروع ہو گئے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے ایک ہوتی ہے نا بارش کی ایک ہوتی ہے توقع کے بھئی آج سے اس سے سٹارٹ ہوگی یہ جو ایک دن سے سٹارٹ ہوئی ہے تو اس نے مجھے موبائل پہ کور بھی نہیں لگانے دیا اور میں ایسے ہی فون لے کے آگئی ہوں ہوکے جی ابھی چلتی ہوں میں نیچے اور موبائل پہ لگاتی ہوں کور اس کے بعد بارش کو انجوائی کرتے ہیں پھر ملتے ہیں تھوڑا ادھر ادھر کا ایریا بھی دکھا دوں آپ لوگوں کو جی تو ہوئے اور یہاں پہ بادلوں میں آواز آنا شروع ہو گئے یہ گرج کی آپس میں یہ جڑ رہے ہیں اور گرج رہے ہیں اور میری امی پریشان ہوں گی کہ ان کو جہاں تھا مارکی اب دیکھیں ہم جاتے ہیں کہ نہیں جاتے یہاں بھی تھوڑا دیکھ لیں بارش کی بھونڈیں تو پتی پتی ہیں اپنا فیل نہیں ہو رہی ہوں گی آج انہوں نے بھی اپنا گھر بنانا سٹارٹ کیا تھا لیکن رہ گیا جی آدھرہ وہ دیکھیں جی ویورز وہاں سے ٹرین آ رہی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا پتہ نہیں نہیں بتایا لیکن ابھی بتا رہی ہوں کہ ہمارے یہاں دیلی صبح شام جو بھی ٹرین کا ٹائم ہوتا ہے اگر ہم اوپر اویلیبل ہوتے ہیں تو ٹرین کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہیں اب تو جی بڑے ہو چکے ہیں تو اب کہیں بھی جاتے ہیں تو گاڑی میں جاتے ہیں گاڑی کے علاوہ نکلنا نہیں ہوتا اور یہ یہاں پیاری پیاری خوبصورت سی چیلیں دیکھیں جی کیسے اڑ رہی ہیں اپنا جھنڈ بنا کے ان کے بھی پر بھیگ چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے بڑی قدرت ہے ماشاءاللہ کے ورندے بھیگنے کے باوجود بھی دو منٹ میں خوشک ہو جاتے ہیں اور اپنا آسانی سے اڑ رہے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی بارش ہو گئی ہے سٹاپ ابھی میں چلتی ہوں لیچے اور ہم نکلتے ہیں مارکیٹ کے لیے موسیقی 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 اور اس کا دوسرا سوٹ یہ سوٹ ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت اچھا اور یہ عبدالسلام کا چوتھا سوٹ یالو کلر عبدالسلام کے پاس نہیں تھا اب ہمارے عبدالسلام پر یالو بھی بہت سوٹ کرے گا انشاءاللہ پہنائیں گے اور دکھائیں گے یہ اس کا پانچ پا یہ دادی کی پسند تھا فیوریٹ دادی کا بہت اچھا لگا تھا اور یہ کپو کی پسند تھا یہ میں نے پسند کیا تھا خاص طور پر بیسے کہ ہم ملکے چیزیں پسند کرتے ہیں لیکن امی کو یہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا اب مجھے یہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا دونوں لے لیتے ہیں اس کے بعد یہ آگیا یہ والا سوٹ یہ بھی بہت پیارا ہے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کپڑے جتنے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں دیکھیں اتنے زیادہ بچوں کو پہنانے کے بعد پیارے لگتے ہیں اور آخر میں یہ آگیا عبدالسلام کا جمعہ کے دن کا کرتا کیونکہ عبدالسلام ہر جمعہ پہنتا ہے ایک نیا کرتا تو دادی پھر سے لے آئی ایک نیا کرتا اور یہ آخر میں سب سے پیارا سب سے بہترین سوٹ کیونکہ سردیوں کا موسم میں آج بارش سٹارٹ ہو چکی ہے اب عبدالسلام کو جوکے بہت چھوٹا سا ہے اس کو تھند نہ لگے اس کے لئے لے کر آئے ہیں ہم اس کا یہ گرم سوٹ اور اس کے لئے دیکھیں پیارے پیارے سے چھوٹے سے میچنگ سے شوز جب ہمارا سلام پہنے گا تو ماشاءاللہ بہت پیارا لگے گا تو آپ کو دیکھا دیکھیں آپ کو دیکھا دیتے ہیں اب چٹر کرنا ہے چٹتی کا لگے پریٹر فراینز آبدلسلام کے شوپنگ کے بعد اب میں آپ کو دیکھانے جا رہی ہوں میرے خالہ کے بیٹے اس کا نام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی شوپنگ دکھانے کے لئے تو دیکھیں ایک نہیں دو دو بچوں کے شوپنگ کرنے گئے تھے تو دونوں میں سے دوانا کی باس عبدالسلام درہ سا بڑا ہے لیکن عبدالقدیر جو بھی پہنے گا اس کا سارا سمان اس ٹوکری میں رکھا جائے گا اس کے بعد یہاں جاتی ہے اس کی پیاری سی کیاپ اور یہ اس کا ثوی کا سوٹ یہ سارا سمان اس کو ملا ہے اس کی بڑی بڑی خالہ کی طرف سے یہ اس کی امی کا سوٹ جی امی کا سوٹ رکھیا ہے پہنگ جائے ہے اس چھوٹے تو پہنگ کپ کپڑ ہے اس پیاری سی کیپ رکھے گا اس نے ابل کنی دیو اور اس کی کافی میٹھر چکی ہیں ابی آی کرے سیکلی چھوٹے سوٹ کی طرف دکھ شب سوٹ و کوکی آئز ری پر شیر خیر回قانچ و جیسے سکس کیاپ اس کے ہلا قابل یہ اس کا بلو بلو اور یہ جی اس کا آگیا ہے بیارہ سوئٹر جو کہ سردیوں کا موسم آجا ہے تو بچے کو سوئٹر لازمی پینانا ہے اس کے بعد یہ جاتے ہیں اس کے تیسرے سوٹ کی طرح یہ اس کی شرٹ یہ اس کا پجاما اور یہ وائٹ کپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی عبدالقدیر کی چھٹھی کا پورا پورا سمان یعنی اس سے بنے گا اس کا سوٹ ساتھ ہی بنے گا اس کا جو مندنا ہوتا یعنی اس میں بچے کو باندھا جاتا ہے اور اس کا خورتہ بغیرہ سے لے گا اور جی لاسٹ میں یہ آپ کو دکھاتی چلوں یہ ہے جی کیا بولتے ہیں اس کو بچے کی بازو میں پنایا جاتے ہیں بریسلیٹ کہ لیں مجھے نہیں پتا چھوٹے بچوں کی کیا کلائے جاتے ہیں بہت یہ دیکھیں جی بہت پیارے لگ رہے ہیں ساتھ میں چھوٹا سجی سیفٹی پنکا باتا یہ تو یہ ہوگی آپ لوگوں کو عبدالسلام اور عبدالقدیر دونوں کی شاپنگ بہت اچھی لگی ہوگی ان میں سب سے زیادہ آپ لوگوں کو کونسی چیز پسند آئی وہ مجھے کمیٹ میں ضرور بتائی گا میں آپ یہ کمیٹ کا ویٹ کروں گی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور جی لاسٹ میں اور جی لاسٹ میں آپ کو دکھا دوں یہ رلی یہ رلی جو ہے وہ میری امی نے بنائی ہے میری خالہ کے لئے اور ان کے بیٹے کے لئے یعنی ان کے بیٹے کے لئے خاص طور پر تو یہ اس وقت ہو چکی ہے رات اور پورا دن آج ہلکی ہلکی بارش چلی اس بیچ میں جی ہم گئے تھے مارکیٹ اور مارکیٹ کا راؤن لے کر آنے کے بعد ہمیں ہو گئی تھی جی شام تو شام میں بھی بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی بوندہ باندھی بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن ابھی موسم جو ہے وہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور بہت تھنڈا موسم جیسے آگیا ہے ایک فیل آ رہی ہے کہ لائک سردیاں کا موسم سٹارٹ ہونے والا ہے اور الموسٹ ہو گیا ہے تو جی اسی طرح آج کا دن ہمارا میرا اسی طرح گزرا جی بیزی اور اس طرح سے اور اوپ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے میرا آج کا ولوگ بھی پسند آیا ہوگا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کل دوبارہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ ایک نئی چیز کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ